مجھے تو بساقت محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھئے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلی کا سا نظر آتا ہے شخصیت کے اعتبار سے فارس میں پیدا ہوئے باپ جو ہے آتش کا دیکھا ہے بجاری یہ جو ابھی کہہے سے پیدار تھا اب ان کے دل پر یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا آگ ہم جلائیں اندن ہم ڈالیں تو آگ جلے اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جی مغاوت کی ایک اللہ کو مانو بہت جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا بہجوریم علیہ نکل جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے برنر آرزو برنر میں تمہیں رجم کر دی سنسار کر دی ایسے باپ نے انہیں بھی نکال دیئے تھے جیسے حضرت عبراہیم نے ہجرت کی وہ عراق سے کی شام کی طرح اور میں پیدا ہوئے تھے یہ عراق کا اشہد تھا ہجرت کر رہے گئے شام ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق عراق سے متصل شام ہے ایران سے متصل جو عراق ہے اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت کا جات کر اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا حضور کی تو بیست ابھی ہوئی نہیں جب تک حضور کی بیست نہیں ہوئی حضرت مسیح ہی کا دور نبوت سہرد جاری ہے عیسائی ہو گئے اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک کے پاس رہے ہیں اس کے انتخال کا وقت آگیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی اتنا نہیں ہوا میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی اس نے پتہ دیا کہ اچھا اب جاؤ فلا راہی پر پاک کریں جاؤ وہاں پہنچ لیں وہاں زیر تربیت تاریم رہے اس کا بھی وقت آگیا وہی بات دورائی تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف خجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے عیسائیوں میں اس وقت تک پڑے حق پرست لوگ ہوگئے حضور کی زمانے کے آج کی عیسائیت ختم نہیں وہ جو سائیمن کے پیروکارٹ تھے شمعون کے وہ موحدی تھے آج کی عیسائیت پولزم تھے سینٹ پول کے یہ سب کے سب جو ہے پیروکارٹ جس نے تصنیر ہی یاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موزوی کو ساکت کیا اس اعتبار سے اس وقت پر جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں جو صحیح حضرت عیسائیت سلام کی پیروکارٹ آپ کمارے میں حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا ایک عیسائی راہیب نے گوہرہ راہیب جب ابو تعریف کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ کوئی خافلے کے ساتھ گئے ہیں اور اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا مطالب سے اس کو حفاظت کرنا کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا کہ عیسائیوں میں تھے ایسے حق پرست اور حق کا علم رہ جائے تو اس لیے اس نے کہا کہ جا میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر زمان کا ظہور اب قریب ہے اور وہ ہوگا جنوب کی طرف خجوروں کی سر رہتی ہے حضرت السلمان نے رکھتے سفر بانا اور ایک قافلہ بجارہ تھا مدینہ کی طرف سے اس میں شریک ہو گئے تھا شاکروں نے ڈاکر ڈالا جو کچھ تھا لوٹ لیا ان کو درفتار کر کے اور غلام بنا کر پیچھ لیا خریدہ ایک مدینہ کے یہ ہوگی مدینہ موت گیا اس کو کہتے ہیں طلب سادر لیکن ظاہر بات ہے کہ اب غلامی کی ویڑیاں جو ہیں وہ پاہوں میں پڑی ہوئی ہیں آگے تو نہیں جا سکتے سن رہے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے لیکن جائے کسے اب یہ کہ حضور خود نشید دے آئے انجرت خرماتا میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کون جو ہے وہ چل کر پیاسے کے پاس گئے حضور پہنچے ہیں صدقہ اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے اپنے مالک سے کچھ خجوریں حاصل کی اور لے کر پہنچتے ہیں حضور کی خدمت میں آپ نے پوچھا ہے کیا ہے یہ صدقہ ہے آپ کے لئے لائے میں صدقہ میں نہیں دیتا یہ غریب انہوں نے اور یہ بات بتائی تھی اسی راہی میں یہ ان کی جو نشانی ہوگی صدقہ قمول نہیں کریں گے حدیعہ قمول کریں گے کچھ دنوں کا بیچ ڈال کے پھر کچھ خجوریں نہیں پھر پہنچیں گے کیا ہے یہ حدیعہ ہے آپ حدیعہ قمول اب دیکھئے تدب حق کے اندر ایک انسان اگر اس کی تدب صادق ہے تو کیا کیا مشکت ہے لہذا اگر کوئی شخص جس تک محمد الرسول اللہ کا پیغام پہت چکا اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو یا تو کسی عصویت جاہلی کے اندر مقتلہ ہے اپنے زوم میں مقتلہ ہے ماشٹ ن summon ¿عفوズ و کرتنے سکتا ہے جاہلی کے اندر مقتلہ ہے موسیقی